اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ہوں سکے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہماری جو ایٹھ کلاس کی بک ہے میتھ کی اس کی ایکسرسائز سکس پوائنٹ فور اس کا سکھ چپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سکس پوائنٹ فور question number one اور two پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں question number three جو ہے اس کا solve the equations equations by cross multiplication method انہیں questions کو آپ نے cross multiplication method سے solve کرنا ہے اس میں بک میں ہمیں total جو part given ہے وہ چار ہیں میں پہلا question آپ کو solve کرواتی ہوں پہلا part اس کا تو باقی تین جو ہیں وہ اسی method سے حال ہوں گے تو پہلا جو ہمارے پاس اس کا part ہے پہلا question جو ہمیں given ہے وہ ہے three x minus two y is equal to four یاد رکھئے گا کہ یہ equations کو solve کرنے کا cross multiplication کا method ہے three x minus two y is equal to four and two x minus three y is equal to six اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر solution لکھ لینے solution لکھنے کے بعد آپ نے equations کو جو given ہے میں ان کو دوبارہ سے اتار لینے تو اس میں پہلے سے equality کا نشان ہے equations ہے اس لئے ہم اس کے پیچھے equality کا نشان نہیں ڈالتے three x minus two y is equal to four two x minus three y is equal to six اس کے بعد آپ اس کو one کا نام دے دیں اور اس کو second یعنی first and second کا نام دے دیں اس کے بعد کرنا کچھ اس طرح ہے بہت ہی easy method ہے آپ نے جو ساتھ ساتھ یعنی جو بھی آپ کے پاس یہاں پر coefficients ہوں ان کو صرف لے لینا ہے نیچے variables کو آپ نے نہیں لینا یہاں پر اس کے ساتھ three x میں coefficient جو ہے وہ three ہے اسے ہم three کو لے لیں گے تھوڑا سا دور کر کے minus two کو لے لیں گے is equal to four ہے تو یہاں پر ہم four لے لیں گے اسی طرح سے یہ process آپ نے ایک دفعہ پھر دوران ہے three minus two اور یہ four اس طرح نیچے والے کے دیکھ لیں دوسری جو second ہے ہمارے پاس second والی میں دیکھیں two یہاں پر minus three اور یہ six پھر دوبارہ یہ repeat کر لیں two minus three اور یہ six یہ بہت easy method ہے آپ نے ان دونوں کو جو ہیں یہ side والوں کو skip کر دینا ہے باقی جو ہمارے پاس بچیں گی ان کو آپس میں آپ نے cross multiply کر لینا ہے یہاں سے ہم نے کیا process کیا یہاں پر صرف ہم نے three minus two اور four جو coefficient ہے ہمارے پاس ہم نے وہ دو دفعہ repeat کی ہیں three minus two اور four پھر three minus two اور four sign آپ نے دیکھ لینا ہے two کے ساتھ sign کوئی نہیں ہے تو یہاں پر plus ہے two minus three اور six پھر two minus three اور six first اور last اور آپ کاٹ دیں آپ کی مرضی آپ side پہ چھوڑ دیں آپ کی مرضی لیکن باقی جو بیچ میں بچیں اس کی آپ نے کر لینا ہے cross multiplication اس کو ہم x لے لیتے ہیں یہ وری جو دو ہیں ان کو x لے لیتے ہیں پھر یہاں سے یہ four اور three یہ جو ہیں اس کو ہم y لے لیتے ہیں اور تیسری جو ہے ان کو ہم one کا نام دیتے ہیں یہ ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر لکھتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں x is equal to y is equal to one یعنی ان تینوں کے درمیان ہم equality کا نشان ڈالتے ہیں اور پھر ہم اس کو cross multiply کر لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں two multiply ہوگا six کے ساتھ minus two ہے minus two multiply by six اور درمیان میں یہاں پر sign آپ نے ہمیشہ minus کا رکھنا ہے کون سا sign رکھیں گے minus کا پہلے two کو six ہے multiply کا minus three کی باری یہ درمیان میں minus ہی رہے گا minus three multiply by یہ والا four یہ ہم نے صرف x کی نیچے x کی ویلیوز لکھیں گے اب اس کے بعد ہم y کی نیچے y کی ویلیوز لکھنے لگیں y کی ویلیوز لکھنے کے لیے پھر ہم دوبارہ سے اسی four یہ والی جو term ہے ہمارے پاس یہ use کریں گے four multiply by two اور درمیان میں ہمیشہ آپ نے یہاں پر minus رکھنا ہے four multiply by two اور six multiply by three یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر تیسے جو one ہم نے لئے ہوئی ہیں وہ three multiply by three multiply by minus three جب بھی اکٹھے دو سائن آجیں آپ نے لازمان ان پر بریکٹ ڈالنے جہاں پر multiply اور minus اکٹھا آرہا تو ہم نے درمیان میں بریکٹ رکھنے اور یہاں پر تو ہمیشہ minus ہی ہوتے ہیں تو یہاں پر two multiply by minus two یہ بریکٹ اور یہ بریکٹ ہم نے بند کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو solve کر لینا x ہمارے پاس x کی نیچے ہم مارے پاس value اس کے آرہی ہے two six are twelve یہاں جائے گا minus twelve three fours are twelve تو یہ ہوگا minus twelve minus into minus یہ ہو جائے گا ہمارے پاس plus twelve is equal to یعنی equal یہاں درمیان میں ٹھیک ہے اب یہاں پر y y کے نیچے ہم جو value لیتے ہیں four two's are eight اور six three's are eighteen درمیان میں minus ہے تو یہاں پر minus ہی رہے گا اس کے بعد یہ equality کا نشان ہے اوپر ہمارے پاس ہے one یہاں پر three three's are nine یہ minus ہے تو یہ minus nine ہو جائے گا اب اس کے بعد two two's are four minus four تو یہ یہاں پر دیکھیں minus into minus یہ والا minus اور یہ into minus plus ہو جائے گا two two's are four تو یہاں پر آ جائے گا plus four اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم ادھر آگے اس کے مزید step آگے کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کرنا اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہمارے پاس x آئے ہے x کی نیچے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر minus twelve اور plus twelve تو یہ ہمارے پاس minus twelve plus twelve یہ cutting ہو جاتی ہے x کی نیچے ہمارے پاس صرف اچھتا ہے zero اب یہاں پر y divided by eight minus eighteen تو ay ہم اسی طرح سے لکھ لیں گے eight minus eighteen eight minus eighteen یعنی ایک سائن plus کے جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں پر plus ہوتا ہے eight میں سے آپ نے minus کیا eighteen کو یہ ہمارے پاس رہے گئے یعنی different sign minus ہوتے ہیں تو minus ten اب اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے گیا one تو یہاں پر minus nine اور plus four different sign minus minus plus minus ہوتے ہیں تو nine میں سے four ہم نے minus کی تو five بچتے ہیں لیکن sign ہم ہمیشہ بڑے والے کا لگاتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ اس طرح سے question آگیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یعنی x کو بھی اس کی equal کر لینا ہے one by minus five کی ان تینوں ہم کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی تینوں آپس میں equal ہیں ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں x by zero is equal to one by minus five یہ bracket of y کی value find کرنے کے لیے y by minus ten y by minus ten is equal to one by minus five دیکھیں بہت easy method ہے اسے by cross multiplication method کا آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ان کو x کی value find کرنی اور y کی value تو یہاں پر x کی value find کرنے کے لیے ہم اسے کر لیتے ہیں cross multiplication یعنی x کو ہم five سے multiply کریں minus five سے اور one کو zero سے اور y minus five سے multiply ہو جائے گا اور one minus ten سے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے x multiply by minus five x کو ہم نے جب minus five سے multiply کیا تو minus five x آ جائے گا یہ دون آپ سے multiply و minus five x one کو ہم zero سے multiply کرتے ہیں تو یہ zero یہ میں پہلی بتا چکی ہوں کہ بچے اکثر one zero zار one لکھ لیتے ہیں حالانکہ zero جو ہے وہ کسی بھی چیز سے multiply ہو وہ اس کو zero کر دیتا ہے یا divide ہو پھر بھی zero کر دیتا ہے اب یہ ہم نے کر لیا اب ہم چلتے ہیں دیکھیں minus five by x is equal to zero ہم نے اصل میں value x کی find کرنی ہے x کے ساتھ جو بھی number جس چیز کی بھی value find کرنی اس کے ساتھ جو بھی number وہ دونوں side پہ آپ نے divide کر دینا ہے minus five minus five minus five سے cut x equal to zero minus five divide ہو zero x کی value یہاں پر ہمارے پاس آ چکی ہے zero اور یہ ہمارے book میں بھی answer given ہے ہماری book میں یہ answer ہے اب ہم چلتے ہیں y کی طرف y کے ساتھ جب ہم minus five کو multiply کریں گے تو y minus five سے multiply ہو جائے minus five y is equal to one کو جب ہم نے minus ten سے multiply کیا تو یہ آجائے گا minus ten آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر find کرنی y کی value میں کہ جس بھی coefficient کے آپ نے value find کرنی اس کے ساتھ جو بھی number اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سائیڈ وں تیبل میں آتے ہیں تو five ones are five five ones are five five twos are ten تو two by one ہمارے پاس بھی تا ہے تو نیچے تو two لکھا نہیں جاتا یا لکھنے کو فائدہ بھی نہیں ہوتا یہاں پر y is equal to two تو یہ answer بھی ہمارا آگئے x y کے ہمارے دونوں جو ہیں ویلیوز آ چکی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اس طرح سے answer کو لکھ لیتے x is equal to zero اور کاما ڈال کے y is equal to two مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہمارا ایکویشن کو solve کرنے کا method by cross multiplication method of cross multiplication جو تھا وہ آپ اچھے سے clear ہو چکا ہوگا آپ نے ضرور اگلے تین parts کی خود کرنے کی اگر آپ سے تین وں کریں ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ کا بہت شکریہ